ان کی بات کر رہا ہوں گا اب سمجھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح علیہ وسلم وہ اپنے موش اکرام کر رہے ہیں یہاں پہلے تھوڑی سی اشائی مجھے ہی گلتی ہے مجھے سبا ایک جمعہ پر صلاح دورالے میں کیا عیسائی عیسیٰ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ بتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ ذرا انظرائیے گا مسیحی جو ہیں مسیحی ان یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ برا طوال ہے اس کا جواب دے گے آگے آپ جو بات پہمت ہیں آپ جزاعت اللہ عبدالکل کو جو بڑھیں ہم ایزے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں بھائی ہم کو چھوڑ دیں سنے پھر بل دار کرتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں کسی کا تکہ ہے آپ پتہ ہیں اسہی علیہ السلام کو کام آتے ہیں یہ بتا دے مرسا اسہائی جو ہیں وہ یہ ڈکلیئر جن سے میری بات ہوئی ہے جو میرے ساتھ ملک کے فرینڈ بنے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی ہمارے جیزیس نے یہ کیا جیزیس نے وہ کیا کون ساتھ آئی ہے یہ چیزیں آپ نے احرام کر گیا یاری شاہی کون ساتھ آئی ہے کرسچن جو ہیں وہ یہ ساتھ آئی ہے کرسچنٹی کی امیروں نے تکھنیم کیا کہ جو سیرے کی جائے اس پرینڈ بھی تکھنیدہ کیا ہے وہ میں نے سوال وہاں پہ یہ کیا تھا وہ میں نے سوال بلال صاحب آپ مشاہد میرا سوال بھی سمجھتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ بلال صاحب کچھ کہنا جا رہے ہیں ابھی دوست آ رہے ہیں آپ دیر دوست نہ رکھیں بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ برکتہ جی اب آپ سب دوستوں کو بٹی صاحب آپ کو بھی یہ بلال صاحب کو چاہیے کہ یہ ان سے سوال کریں جو عیسائی ہیں ان سے سوال کرنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں بنتا یہ تو میں نے درخواست کی ہے بلال صاحب کو بحث برائے بحث کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو پتا بھی ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں تو یہ تو سوال ان سے بنتا ہے جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں تو یہ مسیحی کو پکڑے کسی کو اس سے پوچھ لیں تو پھر کسی پرنے کا کام بھی نہیں بنتا نا جو عیسائی نہیں ہے اس کا کام بھی نہیں بنتا نا کہ وہ بتاہے کسی سوال اسلام کو کوئی نبی ماندے ہیں نہیں آپ ان سے سوال کر رہے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ان سے آپ بھی تو خاصے عقل مند ہیں اور ایسے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور بیس پر پیش کیے جا رہے ہیں یہ بات میں نہیں کیا بھئی میں نے نہیں کی بھئی آپ تو عقل مند ہیں یہ بات نہیں ہے بھرادر آپ بھی تو عقل مند ہیں ایک آدمی اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ سوال عیسائیوں سے کریں میں نے تو سمجھ گیا میں عقل مند ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے عقل دیئے اس لئے میں ہم کی اصلاح کر رہا ہوں کہ بھئی یہ بات نہ دیئے یہ میں کہہ رہا ہوں اصلاح کر رہا ہوں کوئی میں ان کو تعلق تصنیم نہیں کر رہا نہیں آپ تو بیس کر رہے ہیں ان کو بار بار ایک سوال بار بار دو راک کیونکہ اس بات تو ارے ہوئے ہیں کہ عیسائی ان کو نبی مانتے ہیں مسیحی ان کو نبی مانتے ہیں اس لئے اسلام تو میں کہہ رہا ہوں بھئی ایسے بات نہیں کرے فرد جائے گیا یہ میں بتا رہا ہوں اصلاح کر لیں اس بات کی بھرادر بات کرتا نا یہ ٹک پر ہوگا ہے آپ میرا سوال نہیں سمجھے نا دیکھیں بلال صاحب سنیے بلال صاحب میں مسلمان ہوں دیکھیں بلال صاحب آپ نے اپنی طرف سے ایک سوال کیا انہوں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ میرے جو دوست عیسائی ہیں وہ یہ مانتے ہیں تو بات ختم ہوگی ہے شدازہ صاحب یہ آپ کو یہ آپ کا ذہن مانتا ہے اس بات کو کہ کسی مسلمی تعلیم پہلدہ ہوگا نہیں میرا ذہن مانے یا نہ مانے آپ نے ایک سوال کیا تو یہ پروم ہے کسی کتاب میں یہ بات رکھی ہوئی ہے دیکھیں کچ بیسی اور بیس کا مطلب بھی نہیں ہے ملال صاحب یہ رڑھ سپ چھوڑ دیں سنیے رڑھ سپ نہیں چھوڑ دیں اجیب انماتا ہے آپ ایک بات کو گھر پر پر بیانی کرنے ویسے آجائیں اور آپ اسے کہا دیں کہ بھئی اس سے غلطی ہوگی چلیں دوستوں کو دوستوں سے سلام علیکم کار لینے دیں محترم بتا دیتے ہیں بات یہ ہے بلال صاحب یہ درخواست ہے کہ بات جو آپ سمجھ رہے ہیں بات دوسرے کو ٹھیک ہے آپ نے بتا دی اب یہ اوپر تھوڑا سا آپ اس پر زیادہ پریشر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایسا نہ کریں پھنجیں گے جو کرے گا پھنجیں گے جن نے کھا دیا گاجرہ ٹیٹو دے پیڑ ٹھیک ہے تو سارجی آپ نے ایک اچھی رائے دے دی آپ نے بتا دیا آپ اس پر اتنا زور تو نہ لگائیں ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے ابھی سے آپ اتنا اپنا نرجی ضائع کر لیں کریں گے تو پھر بعد میں کیا کریں گے ٹھیک ہے تو باش بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم باش بھائی اللہ کا فضل ہے والیکم السلام باش بھائی جزاک اللہ تشریف لے آئے ہو ساڑی کال ایک دو آمر رضی صاحب دی گفت کو ہوئی ایک ایک دوست نہ لگ ساڑے کو احمدی دوست نے اہلی اہلی دے نام تو ایڈی ہے گی ہونا دی اچھی گفت کو کر دے رہے تو میں گفت کو کروائی سی کال ہونا دی وہ کال لیکن کسی بھی وجہ تو نہ اپنا نہ درمیان چی رہ گی ساڑی گفت کو وہ ساڑے احمدی دوست نے انہوں کو کام پہ گیا تو وہ ساڑی گفت کو آدھے چی رہ گی پھر وہ اسیاں جاست رہ کے چلے گے دیکھیں میں آپ سے قرض کر رہا ہوں عامل عزیز صاحب سے میری بہت دل چاہتا ہے میں بات کروں لیکن عامل عزیز صاحب کا میار تو پتہ چلے نا وہ کہتے ہیں میں کوئی کتاب کنج مانتا جو علماء نے لکھی قرآن کو تو بانتے ہیں نا قرآن کو بانتے ہیں قرآن عزیز کو بانتے ہیں قرآن دیکھیں قرآن میں یہ بڑی چیز بردہ صاحب نے بانتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کا ترجمہ نہیں بتاتے کس کا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھے بیٹھے خود تشریح کروں گا خود ترجمہ کروں گا نہیں ہے اور میں چاہے اس کا آآ حضرت عیسیٰ جو عبن مریم میں واپس آئیں گے ان کو فپا کے طور پر آئیں گے پ لمبر کے طور پر میں جو مرضی کہوں گا وہ وہ منو بھات صاحب اکواست نہ کریں مقاہی یہ غلط لفاعمال کریں آبھر بھی بہات سنیں بھات سنیں بھات سنیں مجدہ صاحب کو پلمبر پھول دیں بھائی ان کو بنال صاحب آپ نے یہ غلط کیا ہے میں نے آپ کو اتار دیا ہے یہ لفظ آپ نے بہت استعمال کیا ہے ایک منٹ باش بھائی آپ ٹھہریں میں پیغام دے دوں کہ ان کے دوبارہ بھی آئیں گے تو بنال بھائی آپ ابھی دوبارہ آئیں گے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ بجائے میں بیٹھا ہوں اگر باش بھائی انہیں کو غلط لفظ بولا ہے تو مجھے بتائیں کشان صاحب ان کو روکیں آپ نے ڈریکٹ ان کے اوپر وہ لفظ بول دیا ہے کم از کم کوئی ایک جو کہنے ہیں معذب آدمی اتنی جلدی یہ لفظ نہیں بولتا لیکن میں اس کے باوجود میں دوبارہ آپ کو لیتا ہوں اور باقی دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں باقی جو دوست میرے پاس آکے بیٹھتے ہیں باش بھائی ہیں انور بھائی ہیں سیال صاحب ہیں اگر کوئی دوست دوسرا غلط لفظ بولتا ہے تو مجھے ایک دفعہ کہیں کہ بڑی صاحب یہ بھائی نے لفظ غلط بولا ہے ان کو اصلاح کریں ٹھیک ہے تو یہ میرے بھائی یہ طریقے کا ٹھیک نہیں ہے اسے رویہ کو ختم کریں اگر نہیں کریں گے تو میں کم از کم میں تو یہ کر سکتا ہوں اپنی براد پر ایسے دوست کو نہیں بٹھوں گا اتنی سی بات ہے جی باش بھائی آپ بھی میں نے وہ لفظ سن نہیں سکا جس کی وجہ سے ان کو غصہ آیا ہے یا میں سمجھا نہیں وہ اس وعی سے غصہ آیا ہے دیکھیں وہ کہت نہیں کی کہ وہ نبی کے طور پر نہیں یہ امتی ہوں گے اب امتی میں تو سارے آیا تھے ہیں ہم انجینئر بھی ہے کوئی پلمبر بھی ہے پھوپا بھی ہیں مامو بھی ہیں تو اس طرح کسی کو یہ کسی کے نبی کی نبوت چھیلے نام اور پھر بعد نے اس کو پر کوئی سوار پچھے اب آپ خود سن رہے ہیں ابھی یہ آدمی دوبارہ پھر وہی لفظ دھرا رہا ہے یہ کوئی بات اچھی تو نہیں کیا ہے ایک منٹ جی باش بھائی ایک منٹ ہے آپ سنا ہے آپ نے کہا کہ جو امتی ہوتے ہیں وہ عام بندے بھی ہوتے ہیں وہ پلمبر بھی ہوتے ہیں وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں اور بزرگ بھی ہوتے ہیں امتی میں سارے آتے ہیں اس میں کون سی ایسی اطراز والی بات ہے وہ بتائیں جی ہاں جی محمد صاحب آپ بتائیں بٹی صاحب یہ ہے یہ مساد کس کی دیرہ ہے یہ دیکھیں کس کی دیرہ ہے امتی کی دیرہ ہے کس کی دیرہ ہے بتائیں ایک کہہ رہے ہیں ایک امتی جو ہے بھٹی صاحب آپ اس کی بات سمجھنے سے کاثر ہے اور کوئی بات نہیں اچھا میں دبارہ سن لیتا ہوں جی دبارہ بیان کریں جی ایک جس کو اتنا بذرگ نبی جس کی نبوہ چھین کا اس کو امتی بنا دیں ہمیں نظیر صاحب کہ امتی کے طور پر اس کی نبوہ چھین لیں تو وہ فوت بھی ہوں گے ایک عام امتی کی طور پر ہوں گے جس امتی میں انجینئر بھی آتے ہیں عالم بھی آتے ہیں پلمبر بھی آتے ہیں فپہ بھی آتے ہیں معمو بھی آتے ہیں سارے آتے ہیں تو ایک نبوی نبی کو جس کو اللہ تعالیٰ کلام کرے اس کو ایک عام امتی بنا دیں شاید بھٹی صاحب اس کے الفاظ آپ سمجھنے سے کاثر ہیں لہذا ہم اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ نہیں نہیں وہ ٹھیک بول رہے ہیں آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں وہ ایک مثال دے رہے ہیں یار سنجھے میں اگر سمجھنے کے کوشش کر رہا ہوں ہمارے دوستوں میں اتنی برداشت بھی نہیں ہے اگر میں نہیں سمجھ سکا ایک ٹرم میں تو میرے ساتھ اس تنہ گسہ دوستوں کا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے کیسے سمجھ جائے گی یہ باش بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں کس نبی کو اس کی امتی نبی چھین کے تو وہ ایک عام حضرت عیسیٰ اور جب وہ مثالیں اس طرح دیتے ہیں پھر ان سے کوئی بندہ سوال بھی نہ کریں جس طرح ہم دیکھیں ان کو میں دس سال سے جانتا ہوں وہ دس سال سے اتراز ہی کرتے آئے ہیں اگر ہم سے ہم کراس کرشنی کر لیں میار ان کا بھی تک انہوں نے دس سالوں میں نہیں بتایا اس طرح اتراز ہی کی ہیں اور جب وہ خود کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میار نہیں بتایا انہوں نے اپنا کوئی میار نہیں بتایا کہ قرآن کو وہ کساں سمجھتے ہیں کس کا ترجمہ سمجھتے ہیں کس کی تشریف سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ کا واپس آنا اس کو کہتے ہیں وہ نبوی نہیں ہوں گے پھر ہم پوچھتے ہیں نا کہاں سے لیا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں اسی کا راز میں رکھا ہے انہوں نے دس بارہ سالوں سے ہمارے سامنے تو سوشل میڈیا پر ہیں تو ان کا افسرہ میار یہ ہے اتراز کرنا تو ایسے بندے سے کساں ٹویٹ ہو سکتی ہے میں آخری بات کرتے ختم کروں ڈیڑھ دو عرب بگاہ مسلمان ان میں سے انہوں نے ایک عالم نہیں ملا جس کی وہ کتابیں ہمیں پیش کر سکیں کہ یہ ختمین نبویٹ کی کتابیں اس عالم کی پڑھ لیں یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو میں نے نبویٹ چھین لیا ان کو امتی بنا دیا ہے نبی سے اس کے پر یہ دلائل ہیں یہ کتاب لیلیں ہم تو انہیں پروائیڈ کرتے ہیں ہر چیز تو یہ وہ نہیں پروائیڈ کرتے ہیں پھر لیکن اتراز کرتے ہیں ہر بات پر تو چلیں جزاک اللہ دیکھیں بیش بھائی یہ ہر دوست کا ایک اپنا فہم ہے آپ کا اپنا فہم ہے سیال صاحب کا اپنا فہم ہے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آمر نظیر کے ساتھ بات نہیں میں کرنا جاتا تو ٹھیک ہے سر یہ آپ کا فہم ہے ٹھیک ہے باقی آپ کی رائے بھی آگی میری بات آپ نے سمجھے نہیں میرے الفاظ آپ نے وہ میرا خیالہ آپ کو اوپر نیچے ہو گئے میں نے کہا تھا آمر نظیر سے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اپنا میار پیش کریں چلیں سر جب وہ پیش کریں گے اپنا میار میں تو ایک اپنی آج کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرنا جا رہا تھا کیونکہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں عرض کر رہا ہوں میں بتا رہا تھا شاید آپ نے کل سنا یا نہیں سنا میں اس لیے آپ کو ان فاہم کر رہا تھا کہ آپ ابھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو ابھی ہم کل کی پینڈنگ بات جو ہے اس کو دوبارہ وہ دوست آپس میں شروع کریں گے تو وہ زیاری بات ہے آپ میرے پاس آئے ہیں ادھر کیا محول ہوگا وہ بتانا میرا فرض ہے آپ میرے مہمان ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کریں یہ اگر آپ بیٹھیں گے تو بیلکم بات کل ہوئی ہے وہی دوست کل دوبارہ پھر بات کریں گے جس دوست نے کل بات کی تھی عمرزی صاحب سے بات کریں گے میں ویسے اگاہ کر رہا ہوں آپ کو آج کی جو محفل ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بلال صاحب میں لیتا ہوں آپ کو ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں آپ کو لیتا ہوں لیکن میں بش بھائی بھی دری بیٹھے ہیں لیکن مجھے آپ سے یہ اس طرح امید نہیں تھی میں وہی بات سمجھنے کے کوشش کر رہا ہوں ابھی کہ باش بھائی نے کون سی ایسی بات کر دی ہے جو میرے بھائی نے اتنے سخت لفظ استعمال کر دی ہے ٹھیک ہے تو سیال صاحب السلام علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بٹی صاحب اصل میں آپ شاید کئی مصروف تھے بیش صاحب نے آتے ہوئے آتے ہی جو لفاظ اس وقت یک طرف استعمال کی ہیں غلط استعمال کی ہیں میں جو کہوں نا تو یعنی ایسے نہیں کہنا چاہیے بعد میں تو وضعات کر دی کرتے رہے ہیں کہ جو امتی آئیں تو پھر وہ پلمبر ہوں گئے یہ وہ ہے تو جو انہوں نے اچانک الفاظ استعمال کیے تھے وہ دوسرے کی دلہ ذاری کی تھے اس لیے آپ ویسے بات آپ کو پلمبری آپ نے پکڑی ہے میں نے کہتا ہوں امتی کوئی بندہ نہیں نہیں یہ امتی والی بعد میں محترم میرے بات سنے آپ کو اس بات پر کیوں نہیں غصہ رہا ہے کوئی نبی یاد اس کی نبوذ کیوں چھینی جا رہی ہے اس پر کیوں نہیں کسی کے مندہ غصہ رہا محترم یہ بات علیدہ ہے میں کسی کی نہیں سایدر میری بات میری بات یاد رکھیں بحیش صاحب ایک منٹ آپ نے بات مکمل کر لی ہے میری بات ایک منٹ مکمل ہونے دیں اس کے بعد محترم ایک منٹ میری بات سنے بٹی صاحب دیکھو بٹی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں بٹی صاحب محترم آپ کئی مصروف تھے انہوں نے آتے ہی جو الفاظ کہیں دیکھو دوسرے کے دلازاری ہیں میں بالکل مصروف نہیں تھا لیکن اس میں لفظ وہ میں شاید نہیں سن سکا ہاں جی نہیں سن سکا جی محترم ہاں جی تو اس لیے وہ دیکھو جو جس کو مانتا ہے اس کے لیے دلازاری ہوتی ہے جیسے اگر کوئی آ کر مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کے بارے میں کہتا ہے تو بے شک اس میں بھی دلازاری ہوتی اگلے کی اس میں کوئی شک نہیں ہے بعد میں انہوں نے وضاعت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ایسے نہیں کہنا چاہئے باقی راماملہ بھئی دوسرا کیا نام ہے وہ جو ہیں بلالانیف صاحب انہیں آپ سے مخاطب ہونا چاہئے تھا میں بے شک یہ کہتا ہوں یا دوسرے کیا نام ہے وہ چلے گئے ہیں بڑھ صاحب بھی چلے گئے ہیں شاید بڑھ صاحب بھی چلے گئے ہیں ایسا نہیں کرنے چاہئے انہیں آپ کو مخاطب کرنے چاہئے جیسے میں اب آپ کو مخاطب کر رہا ہوں تو اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہیں پیش کرنا چاہئے یا نہیں دیکھو جب آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کل بھی تو آپ نے معاملہ تاہی کروائی دیا تھا کہ کیا کیا چیز کسی کیلئے ہو جاتا ہے آپ دیکھیں چلے میں نے آپ کی جذوات پہنچی ہے میں معافظر چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی رائے درہ ادھر بھی تو دینا کہ جو کسی کی نبی کی نبی کی نبیت چھین لے تو اس پہ آپ کا دل کیوں نے تڑپ رہا یہ بس اتنا کوسٹن ہے محسومانہ سوال ہے کہ مہترم کوئی کسی کی وہ تو لانتی ہے جو کسی کی نبیت چھینے یہ معاملہ ہی نہیں ہے یہ کوئی بھی نہیں مانتا مہترم میری بات سن لو مہترم اگلے کا موقف بھی سن لیا کرو شاید بٹی صاحب جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسولاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رسولاں الہ بنی اسرائیل ہیں یہ قیامت تک کی کہتا رہے گا قرآن اس ابن مریم بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ان دنوں چیزوں سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول اللہ کہہ رہا ہے دوسرا اس ابن مریم بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اے بنی اسرائیل تم سب کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں یہ بات آپ بھی مانتے ہیں دوسرا صورت علی عمران ایت 81 کی روح سے جو ہماری 81 اور آپ کے نمبر سے 82 ہے اس کی روح سے تمام انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں یعنی میں عیسی ابن مریم بھی شامل ہیں اور یہ میں نہیں بات کر رہا ہے یہ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب نے بھی اپنی کتب میں کئی مواقع پر لکھی ہے اور عیسی ابن مریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ثابت کیا ہے تو ہمارا یہ یقید ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک مقصود قوم کی طرف رسول سے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لئے رسول ہے تمام انسانوں کے لئے رسول ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے ایک شخص بھی بار نہیں ہے کیونکہ عیسی ابن مریم ایک تو صورت علی عمران آیت کا سکروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں دوسرے نمبر وہ جو آیات میں نے پیش کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں اس لئے عیسی ابن مریم کے لئے بھی رسول ہیں تو عیسی ابن مریم کا زمانہ نبوت کیونکہ گزر چکا ہے وہ جو اب آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف وہ گزر چکا ہے اب وہ تمام شریطیں منسوق ہو چکی ہیں لہٰذا وہ بنی اسرائیل کی طرف تو رسول قیامت تک یہ الفاظ آتے رہیں گے لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ امت محمدیہ کی طرف رسول ہو کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی رسول نہیں تھے یہ نہیں ہیں لیکن وہ امت محمدیہ میں جب آئیں گے تو وہ آ کر یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ اے امت محمدیہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں تھے اس لئے امت محمدیہ میں جو مقام ان کا بتایا گیا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرے خلیفہ میرا امام محکم آدل ان کے الفاظ استعمال کیے ہیں لہٰذا وہ امت محمدیہ کی طرف رسول نہیں ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ایک تو چھوٹی سی بات کسی کرنے بھی نہیں دیتے دوسری بات ہے تیہتر تیہتر میں چار دفن نبی اللہ کا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر میں نے آپ کے اکثر علماء دیکھ ہیں میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر سرہ صاحب کی پڑی ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں وہ نبی اللہ کے طور پر ہی آئیں گے ہوں گے پیور نبی اب آپ یہ بتائیں پہلے آپ ڈیسیجن کرنے میں ایک تو بڑے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ جتنے موہ اتنی باتیں جتنا موہ اتنے کنسپٹ اور میں نے آپ کے اتنے بڑے بڑے سکولرس کے محمدی کے یہ دیکھے ان کے لیکچرز دیکھے کسی کا محمدی آپ اس میں نہیں مل رہا حالانکہ اہلے سننا بہت جماعت کی تھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ کے تھے شیعہ کا تجلو میں کریڈی دے دیتا ہوں لیکن آپ اپنے تحر القادری ڈاکٹر اسرار اور غمدی صاحب کو تینوں کو بڑھا کے آپ سنیے تو لیکچر پڑے میں یوٹیوب پہ کسی کے آپ اس میں اسی طرح یہ آپ کا نبوت پہ بھی یہ حال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی اللہ کے تو ارپی آئیں گے ایک دیوبندی علماء کے بھی میں نے سنا وہ بھی کہتے ہیں اور آپ کے اپنے آپ نے کہہ رہے ہیں کچھ اور تو پہلے اپنی خط میں نبوت کا تو کچھ دیکھ لینا کیا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث سے بھی جا رہا ہے حدیث میں تو چار دفعہ نے نبی اللہ کہا ہے اتنی چھوٹی سی آسان سی بات ہے جس کو آپ لوگ انکار کر دیتے ہیں صرف وہ خاتم کے ورڈز کو اس طرح کرنے کے لیے تو میں تو یہ کہتا ہوں اس طرف یہ ہے اندرہ تقوی کے ساتھ سوچیں جزاک اللہ یوں سے بیسن تو کبھی ختم نہیں ہوں گی لیکن یہ ہے جو بات قرآن کریم جی کہتا ہے جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہوں تو آپ ایک طرف مانتے بھی ہیں کہ نبی اللہ ہوں گے نہیں بھی ہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا امتی بھی ہوں گے نبی بھی نہیں ہوں گے جی باش بھائی اب آپ مجھے موقع دیں میں بھی کوئی ذرا کنفرم کر لوں صرف میں یا انور عز وان صاحب ہیں ان سے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جو جناب انور عز وان صاحب ٹیک تو آپ سمجھنے سر خریز تھا انور عز وان صاحب ایک مثال ہے سر منڈباتے ہی ہو لے پڑے آج تو سر یہ برات پہ ایسے بن گیا کچھ اس طرح کا محول بن گیا لیکن عام تو ابھی بیٹھے تھے ہمارے کچھ مہمان آنے تھے ان کے انتظار میں وہ کہتے ہیں نا ایک راستہ ہموار کر رہے تھے ہم نے وہ بیٹھیں کرنی تھی تو یہ تو معاملہ اور طرف چلا گیا ہے تو یہ اور ہنجی تو سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی ابھی وہ بلال نیسٹا میں لیتا ہوں سر آپ کو تو جی میں وہ بھی آیا ہوں تھوڑی سن رہا ہوں مجھے نہیں بتا کہ آپ نے موضوع کیا رکھا ہے لیکن سائل صاحب کی تھوڑی سی بات سنی ہے تو سوچ اسی طرح آ رہا ہے جس طرح آئیل صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف اب اس میں قرامل حضور نے کہا کہ جب وہ آئے وہ یہ آئیت پڑھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب آپ لوگ غلط ہیں ایسا نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے آئیں گے سائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ قرآن مجید کی آئیت ہے اور وہ بنی اسرائیل کے رسول ہے لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ امتی رسول ہوں گے یہ بھی سائل صاحب آپ قرآن مجید سے لے رہے ہیں کہ وہ امت کے رسول ہوں گے لیکن مین سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ پڑھیں گے اس آئیت کو کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں اب بنی اسرائیل سے اگر بات کی جائے وہ تو مانتے نہیں اس چیز کو وہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو تجھے قتل کر دیا سلیم میں تیرا معاملہ ہم نے صاف کر دیا اب جب وہ آئیں گے اس آئیت کو پڑھیں گے اب سائل صاحب اس آئیت کی طرف رہے بجائے ادھر ادھر جانے کی اس آئت میں یہ لکھاو ہے اس آئت میں رہا ہے کہ یہ ہمیں مجھے پتائے کہ جب اس آئت کو اسرائیل پڑھیں گے کہ وہ تو رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف تو وہ کیا سوال اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کیسا انصاف ہے تیرا مجھے تو اس آئت کی طرف بنی اسرائیل کا رسول کہہ رہا ہے بھیج تو مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہا ہے جبکہ میں موسیٰ کی امت میں سے ہوں کیا موسیٰ کی امت اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا کہ نہ عیسیٰ تجھے مٹھاتا ہوں کیونکہ موسیٰ کی جو امت ہے اس میں جو باتیں وہ پوری نہیں ہو رہی اس لیے میں تجھے اٹھا کے اس امت میں بھیجوں گا جس امت کا بادہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور جب حضرت موسیٰ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس امت کا نبی نہیں کر رہا تو خودر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو اس امت کا نبی ہے وہ اس امت کا نبی ہے جی سائد صاحب بتایا ذرا مہربانی جی آمد نزید صاحب السلام علیکم رحمت اللہ والیکن سلام رہت اللہ پر صاحب کیا آزم اللہ کا شکر ٹھیک 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 دوئیں آجھا عمرزی صاحب ابھی آپ کو انتظار کر رہے تھے ابھی آپ آگے ہیں جزاک اللہ آپ یہ دیکھیں ابھی بھی آواز جو ہے نا آپ نے میوٹ لگائیئے ہاں میوٹ لگائیئے دیکھیں یہ آپ کی نا آواز ڈبل آرہی ہے تو میرا خیال ہے آپ جو صبح صبح جدر سے گزرتے ہیں نا ادھر کوئی سروس کا پرابلم ہوتا ہے کوئی اس طرح کا تو ابھی لوکیشن ٹھیک کیجئے گا تو امید ہے ہمارے دوسرے دوست بھی ابھی آ جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو مخاطر کرتا ہوں اتنی در ہمارے یہ دوست کو گفتگو کر رہے ہیں تو ذرا کر لیں تو آپ بھی اپنی سار لوکیشن ذرا تھوڑی درست کر لیجئے گا تاکہ جب گفتگو شروع ہو جائے تو پھر دوبارہ جو ہے نمو پراؤکم نہ آئے جزاک اللہ اچھا سیار صاحب یہ انور وان بھائی نے کوئی بات پوچھی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے جی محترم ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بنی مریم کہیں گے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں یعنی امت محمدیہ میں آپ یعنی کہ تھوڑے سے وزاد کر دیتے تو ٹھیک تھا ایک دفعہ اتراز بتا دیتے تو میرے بان نہیں تھی سرائیل صاحب وہ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ ہی در آکے کہہ رہے ہیں اب وہ کیا کریں گے کس امت کی طرف دھونیں گے اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھیں گے اللہ تو تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی اس طرف سے رسول امت کا بنی اسرائیل کا رسول اور بھیج تو مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہا ہے وہ جو اسرائیلی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ابھی بھی شہدیوں سے آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو سلیپ میں لانتی موت دے کے قتل کر دیا یہ دعویٰ ان کا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو رسول بنی اسرائیل کا کیوں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اور بھیج آپ اس کو حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہے ہیں اور دے آپ بسال سور عمران کی رہے ہیں یہ سمائی نہیں آرہی کہ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں اوپر سے پھر بنا بھی امت دی دیا آپ نے ان کو جی محترم انور عمران صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے فرما رہا ہے اور سورة صف کے اندر اس ابن مریم بھی کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بیجا گیا ہوں یعنی وہاں وہ تصدیق کر رہے ہیں جس وقت وہ پہلے ان کا یعنی زمانہ نبوت تھا اس وقت وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف رسول بنا کریں سورہ صاف کی پلیز سوری انٹرپشن سورہ آزم اس کے بتاہ در آئے یہ غالباً چھے کے قریب ہوگی جس میں اسم احمد کا آگے ذکر آ رہا ہے تو وہ نکال چلے میں تشیرم نے کسی نکال لیتا ہے میرے دوست پڑی ہوئی ہے ایک سیکنڈ دو اس میں یہ الفاظ ہیں یا نہیں یہی چاہینا ہے میں ہوں مسلمانوں میں کومن تشیرم میں کسی ایک سیکنڈ دو چلے آپ سر نکال لیں ادنی در میں ڈاکٹر شراجی صاحب ہیں کیونکہ بعد میں وہ دوست آجیں گے مستوان نہیں ہو سکے گی مستوان کی وضاحت کی ابھی ضرورت پڑے گی میں آپ سے لیتا ہوں میں آپ کا پبند نہیں ہوں بلال صاحب میں آپ کو پبند نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں ایسے نہ کیا کریں میرے ساتھ ایسے سوالات نہ کیا کریں ان کو کبھی کچھ کہیں کبھی آپ پرداش کریں گے میں آپ کی بات مجھ کو بڑی واضح کیا ہے سیال صاحب نے بھی اور باش بھائی نے معذرت کی ہے آپ نے وہ لفظ نہیں سنا کہ اگر میرے اس لفظ سے آپ دوستوں کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں یعنی آپ لوگوں کے اندر کیوں نہیں اور کیسے معذرت میں کان پکڑ لیتا ہوں میں ویڈیو آن کروں ایسے نہ کریں کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو اسلام کو سن لینا شاہر بڑی صاحب یہ بات میں انصاف بھی کچھ یہ کیا ہے اسے بندے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ پلمبر ہوں گے وہ یہ ہوں گے میں کہوں گے مرزا صاحب انشی کے تنخواہ یہ کہ وہاں یہ کرداروں کی وہاں پرداش کرنے ہوئی یہ آپ کے اندر کا وہ غصہ ہے جو آپ نکالنا چاہتے تھے وہ آپ نے نکال دیا ہے آپ پلیز خموش ہو جائیں یہ لکھا ہے اب بلال صاحب آپ اسی طرح کردار ادا کریں جیسے آپ پہلے کر رہے تھے جیسے کل آپ نے کیا میں عمید آپ سے یہی کرتا ہوں آپ یہ چاند لفظ کہنا چاہتے تھے آپ نے کہہ لیے بس ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب بٹی صاحب بلال حنیف صاحب محترم یہی بات میں نے کی ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط کہا تھا جو پہلے الفاظ کہتے محترم انہوں نے اس سے معذرت کیے تو اب میر بان نہیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں جتنا آپ کو دوکھ ہے دیکھو دلہ زاری اگر آپ کی ہے بلال حنیف صاحب بلال حنیف صاحب اگر آپ کی دلہ زاری ہے تو میری بھی ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں میں یہاں بیٹھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بے غیرت ہوں محترم میں نے بھی ان کو یہی بات کیے کہ آپ نے غلط الفاظ کہیں اور اس سے انہوں نے معذرت کیے تو میر بان نہیں آپ بات کو چلائیں آگے لیکن سائل صاحب کل مجھے بھی بڑا دکھ ہوا ہے جب آپ نے کہا ہے کہ ہم حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کل آپ نے ادھر آکے یہ بات کی تھی وہ دکھ ہوا ایسی چیز کا کہ آپ کو جس بات کا پتہ ہے کہ ہم وہ بات نہیں کہتے لیکن پھر بھی آپ نے اس چیز پتاور کیا ہے جی بٹی صاحب جواب دوں ان کا انور عوان صاحب جی 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 دے انور عوان صاحب میں نے جو بات کر رہا تھا جو آیت پیش کر رہا تھا کل اسی پر جمعہ پر ہی بات ہوئی تھی جو اس ایسے مفہوم آپ لے رہے تھے اس سے وہ ہی نکلتا ہے کہ یعنی کہ جو بھی آنے والے شاہ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دوبارہ آنا اس میں ذل بروض کا ذکر میں مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کا نام بھی نہیں لیتا یہ آپ لیں تو اس میں جو اس عید کے مفہوم سے آئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہی آپ کے نزدیک دوبارہ آنا ہے آپ اگر اس میں اس سے کہیں گے جی وہ ذل ہے یا غلام ہے تو یہ پھر اس عید کی روح سے توہین ہے میں نے کل بھی اسی بات پر زور دے رہا تھا آج بھی میں آپ اسی بات پر زور دوں گا کہ جس عید سے آپ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیست مانتے ہو تو پھر بعد میں کہتے ہیں جو وہ غلام ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے تو یہ اس عید کا انکار ہے میری بات یاد رکھیں باقی علی علی صاحب آگئے ہیں تو دوسرا کیا نہیں عمر نظیر صاحب کی آگئے ہیں تو بات ان کی ہے تو یہ کل ہماری کافی اسبر بات ہو جائے چلیں جی جزاک اللہ بلکل آپ نے توجہ دلا دی ہے میں آپ کی بات صرف کہہ رہا تک کمپلیٹ ہو جائے لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے دونوں دوست بات کریں میں اپنے جو بیٹھے پینل میں دوست ہیں ان سے چند گزارشات بھی کرنی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی ان سے رائے بھی لینی ہے تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ابھی لگے گا پانچ سات منٹ کا وہ صرف اپنے جو بیٹھے پینل میں دوست ہیں وہ اپنی صرف اپنے معزز جو دوست ہمارے بات کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر ہیں اس لیے ہم ان کی ادھر گفتگو سننے کے لیے اور جو دوسرے اوپر دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ سننے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو رائے نہیں دے رہے ان سے یعنی کہ ایک آجزانہ درخواست جو بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ اگر ایسی درخواست کریں کہ آپ اگر یہ گفتگو اس انداز سے کریں گے تو ہمیں اس سے مزید فیدہ ہوگا سننے کے لیے تو یقیناً جب ہم اگر ان کو اگر یہ ہمارے ذہن میں کنسپٹ نہیں ہے کہ وہ ایک علمی دوست ہیں اور ان کی ہمیں گفتگو سننی چاہیے اگر یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو پھر یقیناً ہمیں ادھر بیٹھنے کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں اگر وہ اس قابل ہیں تو پھر ہم یقیناً جو ہے ان سے کوئی درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں دوست ایک دینی بات کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو دینی لحاظ سے آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اگر آپ اس انداز سے کریں گے تو وہ ہمارے لیے کوئی یعنی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں دوستوں کو ترخواست کروں گا کہ ابھی آپ کوئی ایک ایک ایگر میں اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر شرازی صاحب ہیں ڈاکٹر شرازی صاحب کل ہمارے یہ دونوں دوستوں نے بات کی تھی تو آپ موجود تھے یا چلے گے تھے جی میں کچھ دیر تھا میں نے کچھ دیر باتیں سنی تھی تو پھر میں چھنا گیا چلیں ویسے کوئی گفتگو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ تو جی میں یہ کرنا چاہتا تھا ایک دو باتیں ایک بات تو یہ تو جب ہی جو یہاں بیعث باسا شروع ہوا تو اس میں بچ صاحب نے یہ بات یہ کی تھی کہ انہوں نے اس حوالے سے یہ بات کی تھی کہ امتی بنا کے آپ کسی کو متحد کر دیتے ہیں اور اس میں ڈاکٹر انجینئر اور پلمبر ہوتی ہے یہ اس طرح انہوں نے کہا تھے انہوں نے کوئی کسی کی بھیجتی یا دیل ازاری نہیں کیتی ایسا آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے جب بات ختم ہوئی اس کو تمہارا ناک ریجر مازت ہے یہ بات نہ کرے اچھا یہ ڈاکٹر سا میں نے آپ سے وہ بات نہیں پوچھی میں نے پوچھا ابھی یہ اوپر آئمر نزیر صاحب بیٹھے ہیں اور نیچے ایک دوست ایلی ایلی نام کی ایڈی ہے وہ بیٹھے ہیں ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے ہیں جو ہمارا اختلاف ہے ہمارا اور یہ دوسرے جو امت مسلمان کے دوسرے دوست ہیں ان کا ہمارا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور ہمارے کیونکہ ہمارا قیدہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امت مسلمان سے ہمارا جو فرقہ ہے یہ قیدہ رکھتا ہے کہ نہیں وہ فات پا چکے ہیں تو یہ ہم کل بھی تھوڑی گفتگو ہوئی تھی تو آج ابھی شروع کرنے لگے ہیں تو آپ کیونکہ اکثر سنتے رہتے ہیں میں سارے دوستوں کو بتا دوں جو لوگ سن رہے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں ڈاکٹر شرازی صاحب کا مذہب سے تعلق نہیں ہے وہ ایسے انسانیت پر تعلق رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں تو ویسے ہماری برادوں پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں تو کم از کم ان کی رائے کو سارے دوست اس لحاظ سے کہ وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتے وہ احتراما ضرور ان کی رائے کو دوست سنا کریں یہ میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے تو درخواست میں یہ دونوں دوست گفتگو کرنے لگے ہیں اس حوالے سے پوچھ رہا تھا جی جی بس میں یہی چاہوں گا کیونکہ اکثر دوست یہ فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کے کسی بڑے کو نہ نفرت کا اظہار کروں اور آپ میرے کو نہ کریں تو آپ لوگ جب مقالمہ کریں یا بحث کریں تو اپنے دلائل سے کریں ذاتیات پہ یا اپنے بڑوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے انگلی اٹھانا یا کاج بیسی کرنا یا بیس کرنا اس سے اعترام کرنا چاہے کیونکہ پھر آپ لوگوں کی بیس کسی اور طرف نکل جاتی ہے تو پھر سننے والے کے لیے وہ ایک پچیدگی کا باعث بنتی ہے کہ یہ کیا آپ فش مارکن بننے لگی ہے تو آپ بات کریں تو ہم سنیں گے ہر اچھی بات جو ہوگی جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا سیال صاحب محترم آپ کو کوئی بات کریں آج کل بلال بھائی نے میری بہت رہنمائی کی میرے ساتھ بہت مدد کی کچھ باتوں میں لیکن آج ان کا تھوڑا سا وہ بلٹ پیشر ہائی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج ان کو ایزے مہمانی بٹھائیں گے اپنے ساتھ آپ میری مدد کریں گے اور ساتھ باش بھائی ہوں گے تو آپ اس معاملے میں جو گفت کونے لگی ہے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں میں دیتا ہوں بچ بھائی آپ کو ٹائم اس کے بعد میں نکل جاؤں گا دوسری بات ہے کہ مجھے جنہوں نے آیت بتایا تھی اس آیت پچھوڑ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ پورے عالم اسلام کے لئے نبی بنایا گیا تو یہاں پچھوڑ لکھا ہوا ہے سورہ آج کی نمبر چھ بھی اسرائیل کو ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اسرائیل رسول بنا کے بھیجا گیا یہاں بھی وہی ہے تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو سب کے لئے نبی ہیں سب کے لئے نبی ہیں جساں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تو وہی الفاظ ہیں تو میں بڑی معذر کے ساتھ کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا حوالہ دینے سے پہلے یا کہنے سے پہلے خاص کر قرآن کریم میں تھوڑی تحقیق کر لیا جزا کر اللہ شاہر صاحب نوٹ کر لیا آپ نے جی مہترم بٹی صاحب میں اس کا جواب دوں میں نے کب کہا ہے آپ یہ ویڈیو چلا لیں میں نے کب کہا ہے کہ وہ یہی تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ اس ابن مریم امت محمدیہ کے لئے تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں یہی تو ہمارا معاملہ اختلاف ہے آپ لوگوں سے میں نے کہا میرے مہترم بات سن لے میں نے آپ کی گورت بات سن لے آپ نے کر لے میں نے وہی کہا تھا کہ وہ وہ رسولاً الہ بنی اسریل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ وہ رسولاً الہ بنی اسریل آئے ہیں اور اس ابن مریم بھی تصدیق کر رہے ہیں سورہ صف میں کہ اے بنی اسریل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بیٹ جا گیا ہوں وہ بنی اسریل کو کہہ رہے ہیں وہ امت محمدیہ میں آ کر یہی تو سؤال ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آ کر امت محمدیہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے تمام امت محمدیہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بیٹ جا گیا ہوں یہ کہہ ہی نہیں سکتے اور دوسری طرف میں نے سورة آل عمران آیت اکاسی پیش کی ہے کہ وہ قرآن پاک کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء امتی ہیں جن میں اس ابن مریم بھی شامل ہیں تو اس لیے وہ رسول اللہ نے الہ بنی اسریل ایک طرف ہیں دوسری طرف امت محمدیہ میں شامل ہو چکے ہیں تو وہ جب بائیں گے تو ان کا مقام اللہ کے نبی نے بتایا ہے محترم میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ تمام امت محمدیہ کے لیے رسول بنا کر بیٹ جے گئے ہیں آپ نے آئے آیت میں وہی کہتی سورة میں نے آپ کے آیت میں چکے ہم نے اپنا دیتی برحال اینی وی چلیں چلیں جی ابھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی جی جزاک اللہ اگر آدھا گھنٹہ ہیں تو ٹھیک ہے جزاک اللہ اتنی کی بات ہو نہیں ہے تو محترم آپ جب گفتگو شروع ہو جے گی گفتگو کا طریقہ کار کل تو ہم نے یہ رکھا تھا کہ پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ٹرم پانچ پانچ منٹ کی تھی اس کے بعد تین تین منٹ کی لیکن کل میں نے دیکھا کہ نہیں پانچ منٹ زیادہ ہے تو آج انشاءاللہ جو ہے بات تین تین منٹ کی پہلی پہلی ٹرم جو ہے بجینی کے پہلی بات پانچ پانچ منٹ کی ہوگی اس کے بعد تین تین منٹ کی بات ہوگی